ٹوپ نظر آ رہا ہے آپ کو بس یہاں تک جانا ہے بس ہو گئے یہاں تک آتے آتے ہیں ہلو جی تو جناب صبح ہو چکی ہے ہم لوگ تیار ہو چکے ہیں ابھی ہم لوگ جائیں گے گنگا چوٹی کی طرف میرے پیچھے اگر آپ کو نظر آ رہا تو یہ سامان وغیرہ جو مرا پیک ہو چکا ہے آپ کو اگر کسے باہر کچھ نظر آ رہا ہو تو سامنے ماری بسیز وغیرہ کھڑی ہیں کچھ سو رہے ہیں ڈیفرنٹ رومز میں جا کے میں نے پہلے ان کو دیکھا کہ نہیں لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ میں پہلے ہی تیار ہو گئے ہوں رات کو نیند تو بلکل نہیں آئی ہم لوگوں کیونکہ کل کا میں نے اینڈ کیا تھا اس کے بعد لگا تھا کہ میں سو جاؤں گا لیکن لڑکوں نے بہت شور شرابہ کیا بہت دن جو ہے کیا تو بلکل نہیں سو پائے ابھی آپ کو تھکاوٹ چیلے سے نظر آ رہی ہوگی ٹریبل بھی کرنا ہے تو اور مزید تھکاوٹ ہو جائے گی تیار کوشش پوری دے گی کہ میں آپ لوگوں کو بلوگنگ میں سب کچھ دکھاؤں جو جو ہم لوگ کریں گے جو جو ہم لوگ دیکھیں گے دیکھتے ہیں اس میں کتنا کامیابہ پتے ہیں تھکاوٹ جو ہے وہ ہمیں چیزوں سے وہ پاتی ہے یا نہیں دیکھتے ہیں ابھی ابھی آپ کو موٹل کا ریویو دیتا ہوں بھائی سے لیکن آپ کو تو اندھیرہ تھا آپ جانتے ہیں آپ کو ہوتل کا جو بھائی سے دکھاتا ہوں ہوتل سے بائی کا یہ جناب ہے بنزیر پیلاس یہ سامنے سینٹر ہے آپ یہ پڑھ بھی سکتے ہیں لکھا ہوا سٹنگ اریا میں نے آپ کو اندر دکھا دیا جان سے ہم لوگوں نے بار بی کیو وغیرہ کیا تھا اس طرف بھی ہیں جو میرے اپارٹمنٹس وغیرہ ہیں آپ کو میں ایک دفعہ دیکھا دیتا ہوں یہاں پہ بھی بیٹھنے کا سٹنگ اریا کاشو انہوں نے دیا ہویا یہ سارے بھی دے رومز وغیرہ ہیں یہاں پہ بھی آپ بیٹھ سکتے ہو اب بھی جو ہے میں آپ کو بیک سائٹ کا ویو دکھاتا ہوں اب یہ بیک اریا ہے سارا کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ زیادہ جنگلات ہی ہوتے ہیں تو آپ جہدر بھی جائیں گے یہاں پہ آپ کو قریب کوئی بھی اور ہوتل نہیں ملے گا کیونکہ ہم اس وقت ٹاپ پر ہیں اور اس طرف بھی جو ہے بادار اس کو ایک ہی لگتا ہے ہم جس طرف جائیں گے ادھر بادار کوئی نہیں ملے گا اس طرف دیکھیں تو اس طرف بھی بیٹھنے ہو کافی جگہ ہے میرے سارے دوستوں کو بھی تیار ہو رہے ہیں چونکہ ہم لوگ ابھی گھنگا چکلی طرف نکلیں گے تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں تو جیسے ہم لوگ تیار ہو جائیں گے تو پھر ہم سب لوگ جو ہے وہ نکلیں گے یہ اس طرف سے ہم لوگ آئے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم لوگوں نے اس طرف جانا چڑھائی ہے ساری کے ساری جب میں گیا تھا دھوپ کافی تیز تھی تو ہم لوگ سن بلوک پر لگا لیتے ہیں رافی ہے ہم نے سن بلوک لیا ہے ابھی سن بلوک لگاتے ہیں کل پر جو تھا کافی تیز 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 تھی اور وہاں پر جناب کافی برا آل ہوا تھا آپ تو کیمرا کے پیچھے تھی اس لیئے آپ کو پاسہ نہیں چلا تو ابھی جو ہے ہم لگاتے ہیں سن بلوک پر نکلتے ہیں تیار یہ ہم لوگ ابھی جانے کے لئے بالکل تیار ہیں سامان وغیرہ ہم سب لڑکوں نے اٹھا لیا ہے لیکن جانے سے پہلے کچھ لڑکیں ہیں میرے پیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے لڑکے فوٹو شوٹ کر رہے ہیں اس طرف بھی ٹھیک ہے سارے لڑکے اپنا اپنا فوٹو شوٹ کر رہے ہیں یہ جناب وادیوں کا آپ کو میں سین دکھا دوں ایک بار ٹھیک ہے یہ جناب یہاں کا ویو ہے سارے کا سارا ابھی ہم لوگ جو ہیں اپنا اپنا سامان یا وہ ان بسوں کے اوپر رکھیں گے اور پھر آگے نکلیں گے تو جناب ابھی جو ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ابھی ہم اپنا سامان وغیرہ رکھو آ رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ یہاں سٹیکن لگے ہیں یہ سارے اس طرف سینر کھڑے ہیں جو کہ اب جانے کے لئے بالکل ریڈی ہیں تو اب ہم یہاں سے نکلیں گے اور ہم لوگ جائیں گے سیدھا گنگا چوٹی وہاں بھی دا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں سے کھنٹ کی آئیں گے لوگ دوستو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں گنگا چوٹی اس وقت میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے پیچھے یہ میرے سارے دوست ہیں ایکولیگ جو کہ ابھی ابھی ہم یہاں پہ پہنچے ہیں ایک بار آپ لوگ ذرا منظر چیک کرو جناب یہاں کا چیک کرو جناب میں کہتا ہوں کہ اخیر ہے یار دیکھو ذرا یہ ہائکنگ کریں گے ہم اس طرف سے جائیں گے امید کروں گا اور کوشش کروں گا کہ میں ٹاپ تک پہنچ جاؤں جہاں تک ابھی لوگ چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں اوپر کچھ لوگ ہیں اگر آپ کو نظر آ جائیں تو ٹھیک ہے وہ سامنے لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو کوشش یہی کروں گا کہ جناب آپ کو اوپر جا کر اوپر کا منظر دکھاؤں اور وہاں سے یہ کشمیر کیسا نظر آتا ہے آپ کو یہ بھی دکھاؤں یہ جناب ہماری ہائکنگ شروع ہو گئی ہے آگے میرے دوست جا رہے ہیں پیچھے پیچھے میں ہوں ان کے کیونکہ یہ میرے لئے راستہ بنائیں گے میں اس راستے پر چلتا جاؤں تاکہ میں گر ہوں یہ تمور ہے ابھی میں ایک پوئنٹ تک پہنچو یہاں پہ یہاں سے آپ کو نیچے کا منظر دکھا رہا ہوں چیک کریں درہا یہ چیک کریں درہا جی بھائی سبھی لوگ بلوگ میں آنا چاہ رہے ہیں کیونکہ سب کا یہ فرس ایکسپیرینس ہے یہ بھی فرس ایکسپیرینس ہے جتنی یادیں ہی کٹھی ہو سکے اور میں آپ کو چیزیں دکھا پاؤں بہتہ ہی میرے لئے اچھا ہوگا ابھی اوپر جانا ہمارا ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا کہ جو ہے وہ دوستوں نے کہہ کرنا ناشتہ کریں گے یہ جناب ناشتہ کرنے کے لئے دوست میرے بیٹھ گئے ہیں وہ ابھی یہ ناشتہ کریں گے میں نے ہائیکنگ شروع کر دی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک میں جا سکتا ہوں جہاں تک جا سکتا وہاں تک پیدا جاؤں گا پھر جناب شاید میں ابھی گھوڑے پہ بیٹھ کے اوپر جاؤں گا لیکن اوپر کا view آپ لوگوں کو ضرور دیکھاؤں گا یہ ٹریک ہے جناب ہائیکنگ کا تو یہ جناب اوپر کی جانے پر روان دوان یہ دیکھنے میں ہی لگتا ہے کہ آسانی سے ہو جائے گا لیکن اتنی آسانی سے یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں یہاں سے جناب ہم نیچے سے آ رہے ہیں اوپر ادھر سے آ رہے ہیں اور ادھر کو جاننا ہے منزل دور ہے امیدیں مضبوط ہیں دیکھتے ہیں یہ امیدیں کب تک مضبوط رہتی ہیں اور کب تک ہمیں گھوڑوں کی ضرورت نہیں بڑھتی بس ہو گئے یہاں تک آتے آتے ٹوپ نظر آ رہے ہیں آپ کو بس یہاں تک جاننا ہے لیکن ہمت جواب دے گئی ہے رس بھی وہ بیٹھ گئے ہیں یہاں نیچے سے ہم لوگ ہائیکن کرتے ہیں اوپر آ رہے ہیں ہم کو گاڑیاں نظر آ رہے ہوں گے ہماری یہ حالت بری ہو گئی ہے لیکن شوق تو شوق ہوتا ہے اس لئے پورا کرنے کے لئے آ گئے ہیں بس اچھا لو کرتے ہیں اب شوق پورا میں تو اوپر آ گیا ہوں دیکھیں جو باقی کلیگز ہیں وہ ابھی گھوڑوں پہ آ رہے ہیں ایک سپائر ارتگل آتے ہوئے ارتگل کی تلوار پیچھے پیچھے اور اوپر آ کے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ بھی پہلا پوائنٹ ہے اس کے بعد آگے جانا ہے پھر اس چوٹی پہ جانا ہے ہمت تو جواب دے گئی ہے لیکن صرف آپ لوگوں کے لئے اور اس ایکٹیوٹی کو مزید مرزاد بنائے کے لئے ہم لوگ وہاں پہ جانے کی بھی کوشش کرتے ہیں سیل بھائی کے بھی کچھ تھوڑے سے تاثرات ریکارڈ کر رہتے ہیں سیلو بھائی باتائیے گا آپ بھی یہاں تک رکیں گے یا آگے بھی جائیں گے نہیں نہیں کیمپ 1 تک ہی ہم سٹیک کریں گے آگے جو آنا جواب دے چکی ہے کیونکہ کل ہم نے دولی پیر کا ٹریک کیا تھا اور اس کی تقاوٹ بھی تھی اور رہت اچھی طرح نیند بھی ہم نے نہیں لئی تو اس لئے آج ہم صرف کیمپ 1 پہ رکیں گے کیمپ 2 اور کیمپ 3 انشاءاللہ نیکس ٹائم اگلی اپتے آئیں گے پھر کریں گے آپ سے ہل بھائی اور میک بھائی نے تو بتا دیئے کہ یہ لوگ کیمپ 1 تک رکیں گے میری کوشش ہے کہ 3 نہیں تو کم سے کم کیمپ 2 تک میں جاؤں چلتے ہیں پوائنٹ 2 تک رجنا پوائنٹ 2 تک میں آگے ہوں اس سے آگے جانے کے مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے یہ یہاں کا منظر ہے مزید اوپر جانے کے مجھ میں وہ ہمت نہیں ہے کیونکہ یہاں بیٹھ کے کچھ فوٹوز کلک کروں گا اپنے دوستوں کا انتظار کروں گا تاکہ وہ آپ سے مجھے یہاں سے ریسیب کر لیں ہماری تو ہمت نہیں ہے یہ جانور دیکھیں یہاں پہ مجھ سے بیٹھے ہوں میں بلکل اب نیچے اتر آیا ہوں میرے دوست ابھی آپ کو شاید نظر آ رہے ہوں وہ بھی اوپر گھوڑوں سے ہی نیچے آ رہے ہیں میں نے جناب ہائکنگ کا فل مزا لیا ہے پیدل گیا ہوں پیدل نیچے واپس آیا ہوں ابھی دیکھتے ہیں کچھ دیسے ٹھیک کریں گے اس کے بعد نکلتے ہیں باقی جو بھی راستے میں شوگل ملا گا وہ میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنے نیکس ٹاپ پر یہاں پر جو ہے تھوڑا بہت کھانے پینے کا دیکھتے ہیں کہ یہاں کھانا بھی کلر کا ہاں کے قریب جو ٹرافک تھوڑا سی جائم تھی وہاں پر تھوڑا سا میرے ٹائم لگ گیا ابھی ہم لوگ آئے ہیں میں اور میرے دوست ہیں اور منیو بغیرہ بھی دیکھنے ہیں کہ کیا کھائیں اس کے بعد چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں آرڈر ہم لوگوں نے لگوالیا تھا یہ ہمارا آرڈر پلیس ہو رہا ہے والکم اسلام یہاں ٹھوڑی بکاتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اچھا ہم لوگوں نے کھانا شانا کھا لیا تھا ٹھیک ہے ابھی کھانا کھا کے فرید ہوئے ہیں تھوڑی بہت ووک کر رہے ہیں کہ ابھی جو ہے کچھ پانچ جس منٹ تھے ہم لوگوں کے پاس ہم یہاں سے نکلنے لگے ہیں یہ ہماری بسیز اب تیار ہیں سارے لڑکے تیار ہیں بلکل نکلنے کے لئے اب ہم لوگ نکلیں گے اور ہمارا جو آخری کہہ لے کہ اب منزل پر ہی ہم نے جانا ہے اور اب گھر کی جانب جا رہے ہیں تو پہلے یہاں سے آفیس جانا ہے آفیس سے بائیک اوگرہ لینی ہے پھر اس کے بعد گھر جاؤں گا تو اب نیکس شاپ آفیس ہے تو آفیس میں آپ کو ملتا ہوں پھر اس کے بعد گھر جاؤں گا باقی کی بات ہی دوام پر کرتے ہیں فائنلی یار میں گھر پہنچ چکا ہوں صبح آڑ کو جگہ آپ سے پتہ ہے کہ ہم لوگ نکلے ہو گئے تھے گنگا چوٹی کے لئے اب بھی تھکت بہت گئے ہیں تو آج کا ولوگ یہیں پہ انڈ کرتے ہیں تو نیکس ولوگ ملاقات ہوتی ہے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اس ملتے ہیں پھر اللہ حافظ موسیقی